سلام دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے نامور کوپیما محمد علی صدپارہ مزشتہ چار پانچ جنہوں سے لا پتہ ہیں اور ان کی تلاش مسلسل جاری ہے اور اب ہر گزرتے وقت کے ساتھ ان کے بچنے کے امیدیں دم توڑتی جارہی ہیں سوشل میڈیا پر ان کی بہت ساری باتیں گردش کر رہی ہیں جن میں سے ایک ان کی مشہور بات یہ ہے کہ میں اگر پہاڑوں پر کھو جاؤں تو اپنے لیے برف سے کمرہ بنا سکتا ہوں اور اس کے اندر بغیر کھائے پیئے کچھ جنہوں تک زندہ رہ سکتا ہوں ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ ان کو خیر خیریت سے واپس لے آئے سوشل میڈیا پر ان کے لاپتہ ہونے کے بعد سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں ایک گروہ تو وہ ہے جو ان کو اپنا ہیرو قرار دے رہا ہے اور ان کو بہادری کی مثال بتا رہا ہے جبکہ ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو ان کی اس مہم جوئی کو بے وکوفی اور ان کی موت کو خودکشی قرار دے رہا ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر اس مہم جوئی کا فائدہ کیا ہے آخر منفی پچاس کے موسم میں علی صدپارہ کو کیا ضرورت تھی پہاڑ پر چڑھنے کی آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے کہ کیا کوہپے مائی اسلام کے اندر جائز ہے کیا اس جیسی مہم جوئی کے دوران مرنے والا شخص خودکشی کی موت مرتا ہے آخر وہ کیا خارش ہوتی ہے جو انسان کو اپنا گھر کا آرام چھوڑ کر منفی پچاس کے موسم میں موت کی وادیوں میں جانے پر مجبور کر دیتی ہے جہاں تک بات ہے کوہپے مائی کے فائدے کی تو پاکستان کھیٹو پر کوہپے مائی سے سالنا تقریباً چالیس سے پچاس ہزار ڈالر کماتا ہے حکومت پاکستان ہر کوہپے مائی کو ایک پرمیٹ جاری کرتی ہے جس کی قیمت ہزار سے لے کر پندرہ سو ڈالر تک ہے اس کے علاوہ اس کوہپے مائی سے مقامی لوگوں کے لئے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اگر کوپے ماہ کے ٹو پہاڑ سر کر لیتے ہیں تو ان کو عالمی میڈیا میں کوریج ملتی ہے جس سے پاکستان کی سیاحت کو بھی فروغ ملتا ہے اب آتے ہیں شرعی نکتہ نظر کی طرف کیا اسلام ایسی مہم جوئی کی اجازت دیتا ہے یاد رکھئے کہ سیاحت اور مہم جوئی میں فرق ہے اس لئے وہ آیات اور حدیث جن سے سیاحت کی اجازت ملتی ہے ان کو اس طرح کے ایڈوینچر پر بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا جہاں تک بات ہے ایڈوینچر یا مہم جوئی کی تو اسلام کسی بھی مہم جوئی کی اجازت چند سرائط کے ساتھ دیتا ہے سب سے پہلی شرط جو کسی بھی مہم جوئی کے جائز ہونے کے لئے ضروری ہے وہ یہ کہ اس مہم جوئی سے جان کو خطرہ نہ ہو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس لئے کوئی بھی ایڈوینچر جس کے اندر جان جانے کا خطرہ ہو اسلام کے نظر میں جائز نہیں ہے اگر اس تناظر میں کیٹو کو دیکھا جائے تو اس کی ہلاکت کی شرح تقریباً انتیس فیصد ہے یعنی ہر چار میں سے ایک کوپیما اس مہم جوئی کے دوران ہلاک ہو جاتا ہے کسی بھی مہم جوئی کے جائز ہونے کے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے عبادات کے اندر خلل نہ بڑھتا ہو اس تناظر میں اگر اس مہم جوئی کو دیکھا جائے تو کوپیما جس موسم اور جس ماحول میں سفر کرتے ہیں اس میں فرض نماز اور بوضو یا تیمم کرنے کے لئے اسی پہاڑ جتنا ایمان چاہیے اب آتے ہیں ستپارہ کے کیس کی طرف یہاں بر ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ محمد علی کے تعلق جس علاقے یعنی ستپارہ سے تھا وہاں کے لوگوں کے روزگار کا ایک بڑا ذریعہ یہی کوپیمای ہے سکردو کے لوگ بیرونی ممالک سے آئے ہوئے کوپیماوں کی بطور گائیڈ یا بطور سامان بردار مدد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیٹو تک سفر کرتے ہیں جس کا انہیں معقول معافضہ ملتا ہے ایک سیزن کے دوران ایک گائیڈ کم از کم دو سے تین لاکھ روپے تک کما لیتا ہے علی ستپارہ کا تعلق بھی اسی کمیونٹی سے تھا ان کے اس مہم کے دوران ہلاکت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بلوچ مہنگیر اپنی کشتی لے کر تیز سمندر میں مسلیاں پکڑنے چلا جائے اور وہاں پر اس کی کشتی اُلٹ جائے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سردیوں میں ہی علی ستپارہ کو کیٹو سر کرنے کے خارش کیوں ہی کیٹو سر کرنا تو گرمیوں میں بھی خطرناک ہوتا ہے سردیوں میں تو اس کو سر کرنا یقیناً خودکشی کے ہی زبرے میں آئے گا تو کیا شرحی ڈکتے نظر سے اس طرح کی بے فائدہ مہم جوئی کے دوران ہونے والی موت کو بھی خودکشی یا حرام موت قرار دیا جائے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں چودہ پہاڑ ہیں جن کی بلندی آٹھ ہزار میٹر سے زیادہ ہے ان میں سے ہر پہاڑ کو گرمیوں کے ساتھ ساتھ سردیوں میں بھی سر کیا جا چکا ہے صرف کیٹو ہی وہ واحد پہاڑ تھا جس کو سردیوں میں آج تک سر نہیں کیا جا سکتا دوزار اکیس کی سردیوں میں نیپال سے کوپے ماوں کی ایک ٹیم پاکستان آئی اور انہوں نے سردیوں کے اندر کیٹو کو پہلی دفعہ سر کر لیا علی ست بارہ بھی اس مہم جوئی میں دو غیر ملکی کوپے ماوں کے ہمراہ شریک تھے انہوں نے کیٹو سر تو کر لیا لیکن شاید کیٹو کو اپنی بادشاہت میں ان سر پھروں کی دخل اندازی پسند نہ آئی اور ہو سکتا ہے کہ کیٹو نے ان کو ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں لے لیا ہو ان دلائل اور علی ست بارہ کے حالات کی روشنی میں ہر شخص خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ خودکشی تھی یا جنون